ٹھیک ہے اگر باسیں معافی کیے تو جا میں نے معاف کیا تمہیں لیکن اس سے آگے کچھ مت سوچنا تمہارا قصہ میں پانچ سال پہلے ہی ختم کر چکی تمہارے لیے میرے دل میں محبت تو کیا نفرت کی بھی جگہ نہیں نینگی پلیز ایسی باتیں مت کرو میں سچ میں بہت محبت کرتا ہوں خدا کیلئے چلے جاؤ ہارون آتے ہی ہوں گے اگر انہوں نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو ارے آتا ہے تو آ جائے مجھے کسی کی برواہ نہیں ہے اچھا ہے ملاقات بھی ہو جائے گی خدا کیلئے بہت مشکلوں سے مجھے نہیں زندگی ملی ہارون جیسے شوہر ملے میں تمہارے پاگلپن کی وجہ سے اپنا بسا بسایا گھر بڑھ بات نہیں کرنا چاہتی میرے پاس ہارون کے سوا کچھ نہیں میں بہت محبت کرتی ہوں ہارون سے میرے چینے کا واحد سہارا ہے خدا کیلئے اس کو مجھ سے چینے کی کوشش مت کرنا مجھے میری زندگی میں خوش رہنے دو پلیز چہرے جاؤ یہاں سے پلیز اگر ہارون نے تمہیں یہاں دیکھ ریا اس طرح کے سے تم خدا کیلئے رحم کھاؤ میرا گھر برباد مت کرو موسیقی موسیقی کیا ہوا کیا ہوا نگین اس نے گھبرائی ہوئی کیوں تبھے ٹھیک ہے نا تبھے ٹھیک ہے نا تبھے ٹھیک ہے نا تبھے ٹھیک ہے نا توڑا ڈاٹر ڈاٹر نے تمہارا بینا دل بہت چھوٹا ساویس ہے ڈاٹر یہی کہہی تھی کہ ڈاٹر پیشنل ہو ہوا ہوا ہے اور ڈاٹر کی کمی ہے جو کہ پریغننسی میں بہت نومل ہے ڈاٹر پیلی کچھ ایسا خاص نہیں انفیق وہ یہی کہہی تھی کہ ہم گھر بھی جاہ سکتے ہیں چلتے ہیں گھر چلتے ہیں ابھی ابھی چلتے ہیں تمہاری ٹرپ لگی ہوئی ہے ختم تو ہو جائے اس کے بعد چلتے ہیں میں ٹھیک ہوا حرون ہم چلتے ہیں اچھا ٹھیک سمجھ بھی نہیں آرہا تم اچانک سے اتنا پینک کیوں کر رہی ہو انجھ خود خوف آرہا ہے چیزیں تو لے جائیں گے نا پوری میڈیسنز ہیں دنیا چلتے ہیں چلتے ہیں تمہارے شوز شوز سائٹ جاؤں گے میشنگی اچھو کیا ہوں حبیت کار آپ تھی اور تم نے کی ممیوز پہتی نیحان سے آرام سے چلو سب سب ایک چلو آپ میرا فون موسیقی 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 بھابی بہت بہت مبارک ہوئے میں اتنی خوشوں بتائی نہیں سکتی چلو اللہ تعالی نے ہم پہ بھی اپنا کرم کیے اس کو کیا ہوئے یہ کیوں رہی ہے امی جی میں کیا کرو مسلسل نسبتال میں بھی رو رہی تھی میں کتنی دیر چپ کرانے کی کوشش کرتا رہا ہوں چپ بھی نہیں کر رہی ہے اس کا رنگ اتنا پیلا کیوں ہو گیا ہے ڈاکٹر نے کیا کہا ہے کچھ نہیں ڈاکٹر نے کہا ہے ہلکی پل کی بیٹنس ہوئی لی ہے کانے پینے کا خیال رکھے گی اور خاص طور پر اپنی نیند پوری کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی اچھا تو میں فکر کنی کی کوئی ضرورت اپنی بہو کا خیال میں خود رکھوں گی بہت اچھے طریقے سے رکھوں گی دیکھو تو صحیح کیسی پیلی پڑ گئے تو اچھا ہوا ڈاکٹر نے ڈرپ لگا دی یہ لڑکی تو اپنا خیال ہی نہیں رکھتے بالکل بھی اچھا چالو اب بٹا جاؤ تم زرہ بہاوی کو کمرے میں لے کے جاؤ شاو بٹا تم آرام کر دیان سے دیان سے ہارون بٹا کیا بات ہے خوش ہونے کے بجائے رو کی ہو رہی ہے کچھ نہیں دو ویک نے سوئی ہوئی ہے نا آج آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی سنے آپ یہ میڈیسنز پلیز اپنے پاس رکھئے یہ بلکل ٹائم سے دینی ہے اس کو کیونکہ میں دو آفس ہوں گا آپ نے زمیداری لینی ہے اس بات بی بی کرو چلو میں خیال رکھوں گی اس کا تمہی کیا گیا کہ تمہارے مافی اور ندامت کے کسے پٹے ہلپا سے میرے دکھوں کا مطابع ہو جائے گا جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا اس کیلئے میں تو کیا خدا بھی کبھی تمہیں ماف نہیں کرے گا سلطان درانی کبھی رہے بہت مشکلوں سے مجھے نئی زندگی ملی ہارون جیسے شوہر ملے میں بہت محبت کرتی ہوں مارس اس کو مجھ سے چھینے کی کوشش مت کرنا مجھے میری زندگی میں خوش رہ رہ دو پیس زیرے جاؤ یہاں پیس مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں ایسا کہ تمہیں مجھ پر اور میری محبت بھی یقیل آ جائے جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی میں سروم سے آج نہیں جاؤں گا جسے آنا ہے وہ آجا لیکن میں اپنی غلطیوں کا ازالہ چاہتا ہوں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مجھے مجھے ہوں رو بس ہر نہیں کھانا حرون پی سب کم از کم یہ انڈا تو فینش کرنا پڑے گا پی سب کھانا چاہتا ہوں شب شکر 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 یہ یلو بھائی بس ہرون مجھے نہیں کھانا سنو اب یہ نکھرے وکھرے بلکل نہیں چلیں گے پہلے کی بات اور تھی اب تو ماں بننے والی ہو اچھے سے کر کے ناشتہ کرو اور پھر دودھ بھی پیو یہ واقعی میرا دل نہیں جا رہا تب یہ تجیب سی ہو رہی ہے پلیز بھائی آج جب تک تم یہ اوملیٹ ختم نہیں کرو گی نہ میں یہاں سے اٹھ رہا ہوں نہ تمہیں کہیں جانے دے رہا ہوں بھائی کی بیماری میں تو ہم کل کے فنکشن میں بات کرنا بھول ہی گئے کل کا فنکشن کیسا تھا کل کا فنکشن بہت اچھا تھا بہت گراند ایویٹ تھا لیکن تمہاری بھائی کی تبیت کاراب ہو گی اس لئے ہم انجوائی نہیں کر سکے جلدی بھی آنا پڑ گیا تو کیا بتائیں اس کے بارے میں لیکن ایک بات ہے ہاں سب سے زیادہ حسین تمہاری بھائی ہی تھی اور اس کے علاوہ وہاں پہ بہت کچھ ہوا سلطان صاحب نے میری بہت تاریف پی کی اور ایک منٹ پہ دیکھو لگین لگین کیا ہوا ہے کچھ بتاؤ تو صحیح لگین کیا ہوا کیا ہوا ہے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے ایک کام کرتے ہیں میں تمہیں دوکٹر کے لے کے چلتا ہوں چلو آپ آپ ہی تو ہوسپٹل سے لے کے آئے ہو ہارون کیا دوبارے سے ہوسپٹل لے کے جاؤں گے امی اس کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے کچھ نہیں ہوا پرگننسی میں یہ سب ہوتا ہے اور برداشت بھی کرنا پڑتا ہے لیکن ہر عورت تمہاری بیوی کی طرح اتنی زددی نہیں ہوتی اور نائی ہر مرد تمہاری ترہ اتنا حساس کہ بیوی کو ذرا سا کچھ ہوا نہیں اور لگ کے بیٹھ گئے چلو جاؤ تم اپنے کام پہ ہم لوگ ہیں اس کا خیال رکھیں گے لیکن اس حالت میں میں چھوڑ کر آفیس کیسے جا سکتا ہو فو تو کیا تم نو مہینے تک اس کی تیمارداریوں میں لگے رہو گے نہیں نہیں یہ نہیں کہہ رہا لیکن بیٹھا میری بات سنو یہ پرگننسی میں مطلی بخاری عام سی بات ہے اور سب کو ہوتا ہے یہ نرالی نہیں ہے اب اس کی تیمارداریوں کے چکر میں نے اپنی نئی نئی جوب سے ہاتھ نہ دو بیٹھنا تم شابش کام پہ جاؤ اور ہم اسے دیکھ لیں گے سمال لیں گے چھا چھلیں ٹھیک ہے میں میں آفیس جا رہا ہوں لیکن اگر خدا نہ خانستہ طبیعت زیادہ خراب ہو تو مجھے کال کر دیجئے ٹھیک ہے جاؤ میں ریڈی ہو جاؤں سنو یہ نکرے کس کشی میں دکھا رہی ہو تو کوئی دنیا کی نرالی عورت تو نہیں ہو جو ماں بننے جا رہی ہو ہم نے نہیں بچے پیدا کیے دو دو ہم نے تو ایسے نکرے نہیں دکھائے نہ اپنے شوہر کو نہ اپنی ساس کو دودھ لے کے آ رہی ہو ابھی کے ابھی پینا ہے تم نے اور دوا بھی کھانی ہے ساتھ ٹھیک ہے کوئی نکرے نہیں چلیں گے بہتر بیٹھ جی جو جو ایسی بہنت کرتے رہا ایک بات مجھے ڈسکس کرنے کی تیم سے ہوسکتا ہے جاؤ پر کسلسلے میں تمہیں شہر سے یا ملک سے باہر جانا پڑے تو کوئی پروبلم تو نہیں ہے نا سے پروبلم پایل ہی پاتے ہیں کام ہے کام کے لیے تو انسان جاتا ہے آہا اور دھوم پر کے بھی آجانا چلو کام بہت ہو گی چاہ بیتے ہیں آج ہاں یاد آیا وہ تمہاری گاڑی آگئی ہے واپسی میں پیک کر لگا سب تینکیو سر تینکیو کیا بات ہے تو آج رات کی کیا مسروفیت ہے تمہاری سب ابھی تک تو کچھ نہیں سوچا تھا لیکن آپ سوچ رہا ہوں گے اگر گاڑی پیک کر لوں گا تو گھر والے ہم کو لے کر جاؤں گا نہ باہر سر مہم پھر ہوں گا مہم ڈرائیف پھے لے کر جاؤں گا خوش ہو جائیں گے ہم میں سوچ رہا تھا کہ ہم کئی باہر ڈینر کرتے ہیں لیکن چلو کوئی بات نہیں کبھی بات میں چلے جائیں اے نی نی سر سر گھر والوں کو تو لے ہی جاؤں گا سب ڈینر کرتے ہیں نا اچھا ہے تھوڑی کام کے اوپر بھی مزید بات ہو جائے گی ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر رات میں ملتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک騰 ٹھیک ہے ٹھے ٹھیکٰ ٹھیک تم میرے سارے گفت اپنے پاس سنبھال کے رکھتی دیں مجھ سے قیدتی نہیں سلطان نے دیا ہے میں نے اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گے مجھے یادت ہوں شاہد یہی بجائے کہ میرے دل سے تمہاری محبت آج تک کم نہیں مجھے یادت ہوں مجھے یادت ہوں مجھے یادت ہوں موسیقی موسیقی بھابی یہ لیں کھانے کھالے موسیقی کیا سوچ رہی ہیں؟ موسیقی تم کیوں آئے ہو کیوں میں آپ کی کمرے میں نہیں آ سکتی نہیں میری دپیت خراب ہے تم جاؤ ابھی آپ مجھ سے اور امی سے اتنا روت کیوں ہو رہی ہیں اتنی مشکلوں سے تو امی کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے اچھا ایک بات بتائیں آپ کا بھائی سے جھگڑا ہوا ہے نہیں اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ کھانے میں کھانا ہوں گی بہت 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 مبارک ہو نگی میری بس پہ نہیں ہے کہ کسی طرح سے اڑ کے تمہارے پاس آ جاؤ بچوں کے اگزامس نہیں ہوتے تو میں تمہارے پاس ہوتی لیکن تم فکر نہیں کرو میں ڈیلیوری پہ تمہارے پاس ہوں گی اکے نگین مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم خوش نہیں نہیں آپی میں تو خوش ہوں آپ کو کس نے بتایا حارون نے بتایا وہ بہت خوش تھا لیکن کہہ رہا تھا کہ تم اپنا بلکہ خیال نہیں رکھتی کھانے پینے پہ کوئی توجہ نہیں ہے اور اپسیٹ بھی رہتی ہو اکیم تم رو رہی ہیں آپ وہ واپس آ گیا ہے کون واپس آ گیا وہ وہی بیڑیا وہاں جس نے میری زندگی پر بات کی تھی سلطان کہیں باہر گیا ہوا تھا آپ واپس آئے ہیں آپ جانتے ہیں حارون کس کی کمانی میں جوب کرتا ہے سلطان درانے کی کپری میں کیا کیا ror rud ٹھال 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 曾 ٹھال 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 موسیقی